بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز شیئر کرنی ہے تین پہلی سٹوری یہ شیئر کرنی ہے کہ گورنر سندھ کی گاڑی میں کوتے کے سیر سپاٹے سیر سپاٹے کے ساتھ ساتھ پروٹوکول بھی دوسری خبر سب سے بڑی خبر یہ شیئر کرنی ہے آپ نے تھامنل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آ گئی ہے تازہ ترین ان کا جو کرپشن کا انڈیکس ہے وہ آ گیا ہے اس کے مطابق پاکستان میں دو ہزار انیس کے مقابلے میں دو ہزار بیس میں کرپشن بڑھ چکی ہے جی ہاں کرپشن کتنی بڑھ چکی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کپتان صاحب کے بیانیہ کا کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے آداد و شمار کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ کرپشن نواز شریف کے دور میں زیادہ بڑھی یا خان صاحب کے دور میں زیادہ بڑھی یہ بڑے دلچسپ آداد و شمار ہیں آپ کے ہوش ربا قسم کی آداد و شمار ہیں بہت ساروں کے رونگٹے کھڑے کر دیں گے یہ کوئی دلیل نہیں یہ فیکٹ سینڈ فگر ہیں ٹھیک ہے نا یہ بھی اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ خان صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے ماضی میں وہ بھی بتانا ہے جناب آپ کو اور تیسری خبر جناب یہ شیئر کرنی ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کو وزارت دفاع نے ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے اور ڈی جی ایم آئی بھی رہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جناب ان کے دو ہزار آٹھ سے انڈین ایجنسی سپائی ایجنسی را کے ساتھ را کے ساتھ ٹھیک ہے نا رابطے تھے یہ کون صاحب ہیں یہ کیسے رابطے تھے کیا بتایا گیا ہے اس پہ بات کریں گے جناب اس کے سب سے پہلے گورنر شنج جناب عمران اسماعیل صاحب کی گاڑی میں کتے کے سیر سپاٹے ویڈیو وائرل ہو چکی ہے بہت ساروں نے آپ میں دیکھ بھی لیا ہوگا ٹھیک ہو گیا لینڈ کروزر میں جناب گورنر ہاؤس کی لینڈ کروزر اور جناب بقاعدہ اس کا ویڈیو بنانے والے نے وہ نمبر بھی دکھایا ٹھیک ہے نا اور صرف سیر سپاٹے نہیں پیچھے پولیس کی گاڑی بھی پروٹوکول بقاعدہ ٹھیک ہے اب ویڈیو سامنے آگئی اچھا خان صاحب جو باتیں گیا کرتے تھے نا وہ حضرت عمر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ان کے اقوال ان کا قول بار بار وہ بیان کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا مر جائے تو اس کا بھی مجھ سے پوچھا جائے گا یعنی حکمرانے وقت سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ وہ کہا کرتے تھے لیکن میرا خیال ہے پھر ان کو نا پتہ نہیں اپنے ہی بتائے ہوئی بات کی اور ان کے قول کی سمجھ نہیں آئی یا پھر پھر شاید انہوں نے اس کو یوں کنورڈ کر لیا کیا کہ حکمرانوں کا ایک کتہ بھی لینڈ کروزر میں گھومنے سے رہ گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا ٹھیک اب چھے کروڑ کی گاڑیاں بیش دیں قوم پہ احسان کر دیا جناب کہا کہ دیکھو اتنی قیمتی گاڑیاں قوم مر رہی ہو قوم بھوک بھوکوں مرے قوم بھوک سے مرے قوم کے بچے مر رہی ہو بھوک سے اور یہ اتنی قیمتی گاڑیوں میں گھومیں یہ یاد ہے نا آپ کو نا میں تو صرف یاد کرا رہا ہوں نا بھائی ٹھیک ہو میاں نا تیئیس لاک کی بھینسیں بیش دیں کہا کہ یہ بڑے آئے ہیں شہنشاہ کہ قوم کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے اور یہ ب دودھ پی رہی ہیں اب اس کے بعد یہ ایک الگ بات ہے کہ پرائم میریسٹر کے دودھ کا بل کتنا آیا یہ بھی الگ بات ہے جلد جائے دیکھوڑا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی بڑی امپارٹنٹ اور بہت ہی ہوش رباہ قسم کی ریپورٹ آئی ہے وہ آپ کو بتانا ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ چھے کروڑ کی یا ساڑے چھے کروڑ کی جو گاڑیاں وہ ایک الگ بات ہے کہ ان گاڑیوں کی ایڈورٹیزمنٹ کرانے میں بھی کتنا خرچہ ہوا اور پھر جب م محمد بن سلمان صاحب آئے تو پھر جو کرائے پہ گاڑیاں لی گئیں کیونکہ ان کے ساتھ تین سو بندے تھے تو کرائے پہ لی گئیں وہ ان سے کو تین گناہ کرائے پہ زیادہ لی گئیں تو پھر اب جتنی بیک بکی تھی وہ بھی ایک الگ قصہ ہے یہ پھر کبھی صحیح لیکن ایک چھوٹا سا شکوہ ہے جیسے علام اقبال نے اللہ سے شکوہ کیا تھا نا اسی طرح سے کسی سرائی کی زبان کی کسی شاعر نے بھی کوئی ایسا شکوہ کیا تھا تو جنا مجھے بھی وہ شیر یاد آ گیا ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ اور یہ شکوہ میں اسی سے کروں گا کہ وہ کہتا ہے کہ میری چونکہ مدر ٹانگ بھی سرائی کی ہے بہت سارے جو سمجھنے والے ہیں وہ نو ڈاؤٹ سرائی کی پنجابی کی دوست سمجھ جائیں گے یہ اردو کا نہیں سمجھ سکیں گے تو میں ان کا ٹرانسلیشن بھی ان کے لیے کر سکوں گا اور پھر میں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پہ آتا ہوں جناب وہ کہتا ہے سرائی کی شاعر کہتا ہے کہ بے شک تو محتبر اور محتر محترم ہیں یعنی خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ بے شک تو محتبر اور محترم ہے ٹھیک ہے بے شک تو محتبر اور محترم ہیں پر افرق تیری خدائی دے رٹھم یعنی یہ میں نے آپ کی دنیا میں آپ کی کہنات میں آپ کی خدائی میں یہ فرق دیکھا ہے یہ امتیاز دیکھا ہے یہ امتیازی سلوک دیکھا ہے کیا بے شک تو محتبر اور محترم ہیں پر افرق تیری خدائی دے رٹھم یعنی کچھ کے تو بچوں کی کمیز نہیں ہے پہننے کے لیے اور کچھ کے کتے گردوں پر پڑے ہیں سوئے ہوئے کچھ کے کتوں کو کم خواب کے بستر میسر ہیں کسی کے بچوں کا پھر سے سنیں درہ روانی سے سنیں اب ٹرانسلیشن سن لی ہوگی روانی سے سنیں سرائی کی شاعر شکوے کے انداز میں کہتا ہے پروردگار سے کہ بے شک تو محتبر اور محترم ہیں میں وہی کہوں گا کہ پھر خان صاحب نے اس کو یوں بنا دیا کہ بے شک تو محتبر اور محترم ہیں پر افرق تیری خدای دے ریٹھم کنہ دے بالان دے سائیکل کوئی نہیں کنہ دے کتے لینڈ کروزر دے ریٹھم آج ہی چلتے ہیں جناب ہم ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی تازہ ترین ریپورٹ پہ جاتے ہیں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ہو شروع با قسم کی انکشافات ہوچ ربا قسم کی عداد و شمار جاری ہوا ہے تازہ ترین کرپشن پرسیپشن انڈیکس ٹھیک ہے جی اچھا جی کل ایک سو اسی ممالک پاکستان کا نمبر آیا ہے ایک سو چوبیس ایک سو چوبیس رینکنگ رینکنگ ٹھیک ہو گیا نا ایک تو ہوتا ہے نا اچھا ایک ہے ایک اس میں دو قسم گی ایک رینکنگ ہے ایک مارکس ہے مارکس نمبر ٹھیک ہو گیا نا جو آپٹین ہوتے ہیں جو مارکس اور رینکنگ ہے کہ اس نمبر پہ آیا ہے کینڈیڈیٹ ٹھیک ہو گیا نا اس نمبر پہ آیا ہے مارس اور رینکنگ ٹھیک اچھا پاکستان کی رینکنگ آئی ہے ایک سو اسی ممالک میں ایک سو چوبیس میں آسان ترین الفاظ میں بیان کروں گا ایک سو چوبیس پاکستان دو ہزار انیس میں تھا ایک سو بیس پر اچھا بعض میرے دوست میرے جوان بچے یہ سوچ رہے ہیں یہ کیسے ہے ایک سو بیس پہ وہ آیا تھا اب یہ ایک سو چوبیس پہ آیا ہے جی ہاں جو پہلے نمبر پہ جس کی رینکنگ ہے وہ سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے سب سے زیادہ شفاف ہے صاف شفاف ہے اب یہ تو کی نا صاف چلی شفاف چلی اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں ٹرانسپیرنٹ انٹرنیشن نے کیا کہا ہے صاف چلی شفاف چلی کے بارے میں اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کا نمبر آیا ہے ایک سو چوبیس دوہزار انیس میں تھا وہ ایک سو بیس پہ جو پہلے نمبر پہ ہے وہ سب سے زیادہ صاف شفاف ہے یعنی کم کرپٹ ہے پھر دوسر نمبر پہ اس سے کم اس سے زیادہ پھر تیسے نمبر پہ اس سے زیادہ جیسے جیسے نمبر رینکنگ کا بڑھتا جائے گا وہ کرپٹ زیادہ ہوگا اب سمجھ آگئی آپ کو تو دوہزار انیس میں ہم کرپشن انڈیکس پر تھے پاکستان تھا ایک سو بیس میں پر اور دوہزار بیس میں ہے ٹھیک ہوگی ہے نا ہم تنزلی کی طرف گئے ہیں یا میں یوں کہہ دوں یعنی کرپشن میں چار درجے ترقی ہو گئی ہے بازی آپ کو سمجھ آگئے نا کرپشن میں ترقی ہو گئی ہے ویسے تنزلی ہو گئے چلو کسی چیز میں تو ترقی ہوئی کرپشن میں ہی ترقی سئی ٹھیک ہے نا اچھا یہ نمبر تو ہے ایک سو چوبیس لیکن انہوں نے سو میں سے نمبر بھی دیئے ہیں نمبر ایک سو رینکنگ کا جو نمبر ہے ایک سو چوبیس ہے لیکن ہر ملک کو سو میں سے کتنے مارکس ملے وہ بھی ساتھ ساتھ لکھے ہیں ویسے ان کے جو پاسنگ مارکس ہیں جس کو پاس مارکس بولتے ہیں ان کے پاس مارکس ہیں فورٹی تھری ایوری جنر نے فورٹی تھری رکھا لیکن ہمارے آئے ہیں اکتیس یعنی ہم فیل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہم فیل ہو گئے ہیں لیکن کرپشن میں پاس ہو گئے ہیں چلے آگے چلتے ہیں جناب اب تاپ پر جہاں کرپشن بلکل نہیں یا جو کرپشن جہاں پر کم ہے وہ کون کون سے موالک ہیں وہ ڈین مارک ہے نیوزی لینڈ ہے اور یہ یہ دو موالک ہیں جو بلکل تاپ پر ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو انہوں نے یعنی کہ ان کی رینکنگ ایک ہو گئی نا لیکن انہوں نے جو نمبر حاصل کی ہے جو ان کا سکور ہے وہ سو میں سے وہ اٹھاسی ٹھیک اسی طرح سے فن لینڈ سنگاپور سویڈن سویڈزر لینڈ دوسر نمبر پہ آئے ہیں اور ان ساروں نے جو سو میں سے نمبر حاصل کیے ہیں وہ پچاسی ہم نے سو میں سے نمبر حاصل کیے ہیں اکتیس انہوں نے پاس ماس رکھے ہوئے تھے تینتالیس اچھا جی پہلے ذرا آئے نا میں موازنہ کرتا ہوں جراب لیکن پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ خان صاحب کے ذرا ماضی کے بیانات تو سن لیں کرپشن کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تعریفیں تو سن لیں جو خان صاحب نے کی ہیں وہ جناب سولہ نمبر دوہزار چار میں حامد بیر صاحب کے شو میں انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دے کے کہا گیا کہ یہ پاکستان میں کرپشن وہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ بڑھ گئی ہے اور بیس پرسنٹ بڑھ گئی ہے اب ٹرانسپیرنسی دوسری نمبر پہ انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے جناب ستائیس اکتوبر دوہزار دس کی ٹھیک ہے نا اب اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ یہ غالباً یہ غالباً دوہزار دس کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت کرپٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں کینیڈا میں گیا ٹی وی پر یہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسہ کیوں دیں پیسہ اسے وہ فنڈ ریزنگ کے لیے جاتے تھے نا خیر فارنڈ فنڈنگ کیس بھی اب بہت ہی عروج پر ہے چلے اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ تو آپ کے لوگوں پر حرچ ہی نہیں ہوتا یہ تو کوئی کرپشن میں چلا جاتا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ یہ ہے دستائیس اکتوبر دوہزار دس یہ جو آپ بیان کر رہا ہوں جب بڑے بڑے ڈاکو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو کرپشن بڑھ جاتی ہے خان صاحب جب بڑے بڑے ڈاکو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو کرپشن بڑھ جاتی ہے جب کرپشن ہوتی ہے نا یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بڑے ڈاکو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو کرپشن بڑھ جاتی ہے جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتے ہیں یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اور اسی طرح سے ستائیس اکتوبر دوہزار بارہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پہلے جلسے والوں کو بقائدہ تعارف کرایا کہ کرپشن کے بارے میں ایک ریپورٹ جاری کرتا ہے اس کا نام ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ٹھیک ہوگیا نا اب ستائیس اکتوبر دوہزار بارہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن ہوتی ہے نا یہ آپ کا پیسہ ہوتا ہے اور اس کی قیمت آپ چکاتے ہیں تو یوں سمجھے لیں کہ جب کرپشن ہوتی ہے تو اس وقت کیا ہوتی ہے جناب مہنگائی ہو جاتی ہے آج ہیں آج ہیں جناب ذرا میں موازنہ کرنے لگا ہوں خان صاحب کے زمانے کا اور نواز شریف صاحب کے زمانے کا یہ موازنہ بڑا اہم ہے بہت امپارٹنٹ موازنہ ہے دوہزار تیرہ میں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل نے ریپورٹ جاری کی پاکستان کا نمبر تھا ایک سو ستائیس دوہزار تیرہ سے دوہزار تیرہ کی ریپورٹ دوہزار تیرہ سے نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی یاد ہے نا آپ کو نا اچھا جی تو پاکستان کا حالانکہ وہ اگست پانچ غالباً میں اگر بھول نہیں رہا تو وہ کوئی پانچ اگست تھا ٹھیک ہے نا دوہزار تیرہ خیر دوہزار تیرہ میں جو ریپورٹ آئی پاکستان کا نمبر تھا ایک سو ستائیس انڈیا کا نمبر تھا چورانوے رینکنگ رینکنگ بتا رہا ہوں ٹھیک ہوں گے نا ایک سو ستائیس اور چورانوے لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جو سب سے اہم بات ہے آپ کچھ دوست کہہ رہے ہوں گے کہ دوہزار تیرہ میں ایک سو ستائیس آئی ہے اب ایک سو چوبیس آئی ہے ذرا رکھئے گا رکھئے گا جو دوہزار بارہ میں پاکستان کا نمبر تھا نا رینکنگ وہ ایک سو انتالیس تھا اس ایک سو انتالیس کو کم کر کے ٹھیک ہوں گے نا ایک سو ستائیس پر نواز شریف حکومت میں آیا ایک سو ستائیس پر انڈیا کا ادھر بھی چورانوے دوہزار بارہ میں بھی دوہزار تیرہ میں بھی چورانوے اب آج ہیں دوہزار چودہ یہ بھی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی سالانہ آتی ہوتی ہے تو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کا نمبر ہو گیا ایک سو چھبیس نیچے آ گیا ٹھیک ہو گیا نا کرپشن کم ہو گئی اور انڈیا پچاسی پہ چلا گیا اچھا اس کے بعد دیکھئے اب آج جائیں دوہزار پندرہ یہ سارے نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اس وقت پاکستان کا نمبر ایک سو چھبیس سے کم ہو کے ایک سو سترہ کرپشن اور بھی کم ہو گئی ٹھیک ہو گیا پھر انڈیا چھہتر پہ آ گیا اس طرح سے دوہزار سولہ میں آ جائیں تو پاکستان جو ایک سو سترہ پہ تھا وہ ایک سو سولہ پہ آ گیا اور انڈیا سیونٹی نائن پہ انڈیا میں پھر تھوڑی کرپشن بڑھ گئی پھر دوہزار سترہ میں آ جائیں یہ تو دوہزار سولہ کی معنی دوہزار سترہ میں پاکستان کا نمبر ایک سو سترہ پہ آ گیا ایک سو سولہ سے ایک سو سترہ پہ ایک پوائنٹ بڑھا ٹھیک ہو گیا لیکن انڈیا سیونٹی نائن سے اکاسی پہ آ گیا اب یعنی کہ آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو انڈ فگر پہ بات کر رہا ہوں میں ایسے ہی ہیں کی پینگی نہیں مار رہا پاکستان کھلا تھا ایک سو انتالیس پر نواز شریف صاحب اس کو لے آئے ہیں ایک سو سولہ پر یا ایک سو سترہ پر ایک سو انتالیس سے ایک سترہ اب جناب آ گئی ریاست مدینہ کی حکومت ٹھیک ہو گیا نا ریاست حکومت مدینہ نیا پاکستان صاف چلی شفاف چلی کی حکومت آ گئی اب جو ایک سو سترہ پر پاکستان کھڑا تھا نا ایک سو انتالیس سے نیچے کرپشن لائی اور ایک سو سترہ پر پاکستان کھڑا تھا اس کو جناب ایک سو سترہ والے کو ایک سو یعنی کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں وہ بھی ایک سو سترہ دو ہزار اٹھارہ تو جولائی میں الیکشن ہوئے اور اس کے بعد نا اب آج ہیں دو ہزار انیس جو دو ہزار ایک سو سترہ والا پاکستان ملا نا 2019 میں صاف چلی شفاف چلی حکومت لے گئی ایک سو بیس پر ٹھیک ہے نا اور انڈیا آ گیا اسی پر اور جناب دو ہزار بیس میں وہی ایک سو بیس والی ایک سو چو بیس پر پہ پہنچ گئی یعنی اب میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں ایک وائنڈ اپ کروں اس چیز کو اور پھر میں جناب اگلی خبر پہ جاؤں کہ کون سے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں سابق کون سے جناب ڈی جی ایم آئی ہیں سابق جن کے راہ سے تعلقات یہ تیسری خبر پہ جلو ایک ہی جملہ کہا ہے کہ ایک سو انتالیس سے جو کرپشن کو کم کر کے ایک سو سترہ پہ لے آیا وہ چور ہے ڈاکو ہے وہ ٹوٹ بٹوٹ ہے وہ اب میں کیا کہوں ٹھیک ہوگیا نا اب وہ ہمارے حوالے سے وہ چور ہے ٹھیک ہے نا اور جو ایک سو سترہ والی کرپشن کو بڑھا کے ایک سو چوبیس پہ لے گیا وہ سب سے بڑا دیانت دار ہے اب آگے چلتے ہیں جناب آج ہیں آج ہیں اسلامباد ہائی کوٹ میں اصد دورانی صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے اور جناب جو ڈی جی ایم آئی بھی رہے ٹھیک وہ ان کا انہوں نے ان کا نام شامل کیا گیا تھا ایکزٹ کنٹرول لسٹ ای سی ایل پر شامل کیا گیا تھا ان کا نام ٹھیک وہ گئے کہ جناب میں نے باہر جانا ہے اور میرا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ سے باہر نکالا جائے اسلامباد ہائی کوٹ میں اسلامباد ہائی کوٹ میں ظاہر ہے جو طریقہ کار ہے عدالت کا جیسے ہی کوئی جاتا ہے تو جو کنسنڈ جن کو بنایا جاتا ہے جن کے اپلیکیشن دی جاتی ہے جن کو منشن کیا جاتا ہے ان کو نوٹسز ہوئے سب کو کنسنڈ کورٹرز کو تو ظاہر یہ وزارت دفاع کو بھی ہوئے اور سارے کیونکہ ان کا تعلق وہاں سے تھا وہ آرمی کے ریٹائر جنرل اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ریٹائر اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہاں ٹھیک ہو گیا نا اچھا تو اب وزارت دفاع نے اسلامباد ہائی کوٹ میں ایک ریپورٹ جمع کرائی ریٹن انہوں نے کہا کہ جناب اس کا نام ان کا نام اسد دورانی صاحب کا نام ہم نہیں نکال سکتے ای سی ایل سے وجہ یہ ہے کہ ان کے رابطے را سے ہیں را سے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے نا را ٹھیک ہو گیا نا ریسارچ انڈ انیلیسز ونگ را اس سے ان کے رابطے ہیں اور وہ کہا کہ یہ رابطے دو ہزار آٹھ سے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس وجہ سے ان کا نام اب میں بڑا حیرت خیر ان کا آپ کو پتہ ہوگا سب بیک گراؤنڈ کا بھی کہ انہوں نے را کے ایک سابق ہیڈ کے ساتھ مل کے ایک کتاب لکھی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے بڑی کھری 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 سنائی اور انہوں نے ایک اور کتاب بھی ان کی حال ہی میں ماضی قریب میں آئی ٹھیک ہے نا تو دو کتابیں اور اس کتاب وہ بہت ہی ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتاب پھر اس طریقے سے جیسے زیرے بیعث آئی سوشل میڈیا پہ پھر بہت کچھ وہاں پہ بیعث اور گفت و شنید ہوئی اور جناب اس پہ بھی بہت ناراضی بھی ہوئی اور پھر اس کا وہ ان کنٹرول ٹاور نے بھی اپنے بندے پہ بھی اس طرح کی ناراضی کا اظہار کیا تو جناب اب بات یہ ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی اس میں صداقت ہے حسد دورانی صاحب نے اس پہ کامنٹ نہیں کی کہا ہے کہ کوٹ اپنا کیس سب جو ڈس ہے تو اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا تو پھر آپ ان کیمرہ سیشن بھلا لیجئے پارلیمنٹ کا ٹھیک ہے نا اس کو بطرہ بتائیے یا یہ ان کیمرہ کرا لیجئے یہ کاروائی کوٹ کی ریکویسٹ کر کے درخواست کر کے ان کیمرہ کرا لیجئے قائد دفعہ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یا ان کیمرہ یعنی کہ ان کے جائیس صاحب کے یا چیف جیس صاحب کے چیمبر میں جائیے وہاں بتا دیجئے میں حیرت سے انتہائی مجھے حیرت ہے کہ ایک ایسا بندہ ایک ایسا لیفٹنٹ جنرل ایک فوج کا جنرل تو یہ تو بڑا ایک عجیب و غریب ہوگا نا کہ وہ ان کے پاس تو بہت ہی اس طرح کے راز ہیں اور قوم کو بتائیے پھر اور اگر یہ سچ ہے تو اور اگر یہ جھوٹ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کسی اور طریقے سے کوئی اور سکور سیٹل کرنا چاہ رہا ہے یا کسی کو کچھ نہیں پتا یا میں مثال کے طور پہ کوئی اپنے اس حوالے سے ان دو کتابوں کے حوالے سے یا کچھ کسی کے سچ بولنے پہ کسی کو پرابلم ہے اور وہ یہ کہنا ہے تو پھر تو کسی کی پگڑی اچھالنے والی بات ہے تو پھر تو مجھے بطور ایک شہری پاکستان کے شہری کے ایک ریزرویشنز بھی ہوں گی کہ یہ میری سب سے بڑی سپائی ایجنسی کے جو سربراہ رہے اور پھر ادھر ایم آئی کے ڈی جی ایم آئی بھی رہے تو ان کی اگر اس طرح کے حالات ہوں تو پھر یا تو قوم کو بتائیں یا پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے یہ صرف تنقید برائے تنقید یا الزام برائے الزام میرا خیال ہے آپ سمجھ گیا ہوں گے اس سے آگے کچھ لیمٹیشن یا شاید پر جلنے کی حد تک میں بھی نہ جاؤں ٹھیک ہو گیا عوید آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آقا بہت بہت شکریہ